بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو یہ موبائل آج امار پاسا ہے نوکیا 210 اس کا مسئلہ یہ کہ یہ پرپر ڈیڈ ہے چھیک ہے یہ تقریباً ٹی ایک گیارہ انتالیس موڈل ہے اگر میں آپ کو میکروسکوپ میں دیکھا ہوں تو یہ ٹی ایک گیارہ انتالیس موڈل ہے یہ تو اس کا مسئلہ یہ کہ یہ پرپر ڈیڈ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میں آپ کو سپلائی میں چیک کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سپلائی جو ان کے ساتھ کنیکٹ کی ہے نا تو وہاں پہ دیکھیں یہ ڈیریک جو نے جیسے میں آنا کو بٹن دباتا ہوں تو تقریباً تین تیس بتیس اتنے تقریباً تین سو ساٹھ یہ تین سو بیس تک جو نہیں مل امپر اٹھا رہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اوپن کر کے چیک کرتے ہیں تو آئیسی کے اوپر جو نا اس میں آل لڈی کام بھی ہو چکا ہے یہ جو ہماری پاور ایسی ہے نا اس کو پر آل لڈی کام بھی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیونکہ پاور ایسی شاوٹ ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی سی بورڈ کو جو نا میں نے میکروسکوپ کے نیچے رکھ لیا تو نوکیا دوستو دیس موڈل ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے اس کو مل امپر میں چیک کیا اس میں سپلائی میں تو تقریباً ڈریکٹ تیس سے چھتیس مل امپر اس نے اٹھایا ہے تو میں نے غور کیا تو اس کی باور ایسی جو انا وہ ہیٹ اپ ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ لینے جو انا اس کی شاوٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ کیپیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ کیپیسٹر بھی شاوٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیپیسٹر کی جو نا لائن شاوٹ ہے تو کیپیسٹر ہم نے اٹھا کے چیک کی ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی لائن شاوٹ ہے تو ہم جو نا اس کو پاور ایسی کو ریموپ کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا یہ لائن شاوٹ ہے یا کیونکہ بعض اوقات جو نا لائن اندرونی لہروں سے بھی شاوٹ ہو سکتا ہے بورڈ کے جو دوسری لہر ہوتی ہے نا اکثر وہاں سے بھی شاوٹ ہو سکتا ہے لیکن افتحادنا ہم جو نا سی پی او کو ریموپ کریں گے اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہماری سی پی او جو نا وہ شاوٹ ہے یا ٹی سی بی بورڈ کے اندرونی لہروں میں مسنا ہے پاور ایسی کو ریموپ کرنے کے لیے جو نا یہ ہے کہ پیس لگائیں میں اٹھ سو اکسٹ پہ کام کر رہا ہوں تو ہیڈ تقریب میں تین سو چیتر رکھی بھی ہے اور جو اس کی ائر ہے وہ 35 ہے ٹھیک ہے تو آئی سی توڑا سی ہل گئی ہے اور ہم جو نا اس کو اتال لیں گے تو آئی سی ہم نے اتال لئے اب اس کو بورڈ کو توڑا سکنے دیں گے اس کے بعد جو نا کرے چیک کریں گے کہ آیا ہمارا وہ لین گلیر ہو گیا ہے شارٹ کا یا اب بھی کوئی مسئلہ ہے اس میں کام کرنے کے بعد تھوڑا صحیح ہے کہ ہم جو نا اس میں لگائیں گے ایم بی سی لگائیں گے فٹ اپٹ جو نا آئی سی ریموپ کرنے کے بعد کیونکہ ہیڈ کافی زیادہ بورڈ کافی ہیٹ اپ ہوتا ہے تو فٹ اپٹ جو نا کوئی میٹریل نہ لگائیں نہ پیٹرول نہ ایم بی سی جو بھی آپ جو نا کیمیکل یوز کرتے ہیں ابھی ہم وہ لین چیک کریں گے کلیر ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا لین کلیر ہو گیا ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ کی لین ہے اور جو پازیٹیو کی لین ہے یہ ہماری کلیر ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لین ہماری شارٹ تھی یہ لین یہ لین آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کپیسٹر کے پر کپیسٹر کا یہ سرہ پازیٹیو ہے اور یہ جو نا یہ گراؤنڈ کا سرہ ہے تو یہ گراؤنڈ کی ایک بڑا کپیسٹر یہ گراؤنڈ سے ملا ہوئے اور یہ بھی جونا پوزیٹیو قصر ہے تو یہ ایک لینڈ لینڈ شارٹی اور یہ ایک لینڈ شارٹی تو ہم اس میں جونا سی پیو تبیل کریں گے تو دیکھیں گے ہمارا مسئلہ حال ہوا کہ نہیں مسئلہ ہوا موسیقی موسیقی دوستو یہ دیکھیں جو پاگر اسی میں نے دوسرے بورٹ سے نکال دی اس کو میں ریبال کر لیا ہے اور اس کی فلیشہ اسی ہے تو ہم اس کو لگائیں گے بورٹ کے اوپر فٹ کریں گے ہم نے ایسی کی ترتیب کو دیکھ اسی صاحب سے جونا اسی لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو بلینکٹ میں ہم نے برابر کر لیا ہے تو آئیسی کو جونا میکروسکوپ کے علاوہ جونا فکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو نوزل ہے وہ بلکل سٹریٹ ہے ہیٹ گن کا تو اس لئے میکروسکوپ میں ہمیں تھوڑی سی جونا مسئلہ ہو رہا ہے آئیسی کو فٹ کرنے میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم فلیش آئیسی بھی لگا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو پاور ایسی بھی ہم نے فٹ کر لیا ہے بورڈ کے اوپر اور فلیش آئیسی بھی ساتھ میں لگا لیا ہے تو ابھی بورڈ کو توڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ ہمارا مسئلہ ہوا کی نہیں ہوا تو بورڈ کو جونا ٹھنڈا ہونے کے بعد جونا ہم ایم بی سی لگائیں گے ساپ کرنے کے لئے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو لائن ہماری جو شارٹ تھی وہ مسئلہ کلیر ہوا کی نہیں ہوا کنٹینور چیل رینج پر جونا ہم رکھتے ہیں اپنے اس کو تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا الحمدللہ مسئلہ ہوا گیا اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں بی بارہ تعمل یہ لائن ہماری شارٹ تھی ٹھیک ہے اور یہ الڈی گراؤنڈ کی لائن ہے اور یہ لائن ہماری شارٹ تھی جس کو بڑی دیگا میں مل گئے ہیں تو یہ دیکھیں اس لائن سے بھی ہمیں ریڈنگ آ رہی ہے اور اس لائن سے ہمیں ریڈنگ آ رہی ہے تو ہمارا مسئلہ حال ہو گیا ہم یہ کہ چیک کریں گے ڈریک سپلائی کو پر سیٹان کر کے چیک کریں کہ ہمارا مسئلہ حال ہوا کی نہیں ہوا سپلائی کو پہتے ہیں ہی تو یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ہمارا سرڈان ہو گئے تقریباً پندرہ انیس بیس ملے پیر ٹھیک ہے ہمارا الحمدللہ سرڈان ہو گیا اور پراپر چل رہا ہے دوستو کوئی بھی اس طرح فالڈ آف باس آتا ہے تو آپ نے ہر چیز جوانا یہ چک کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح کوئی بھی مسئلہ مسائل آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے باوائی سی وائی برگر جو کمپرنٹ ہوتے ہیں وہ چک کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے لائن شارٹ ہے اس طرح ہمارے بار پہلے بھی ایک سیٹا ہے تھا سیم سیم نوکے دوستو دستو اس میں مسئلہ ہی تھا کہ ہماری جو فلیش کرنے کی جو دو پوائنٹ سے ڈیٹا بلس اور ڈیٹا منس تو وہ وہ لائنیں شارٹ تھی تو اس کی ویسے بھی ہمیں سی پیو چینج کرنا پڑا لازمی تو اس لئے جو نا چھوٹے موٹے ایک لائن بھی اس میں شارٹ ہوتے دیو سی پیو لازمی چین کرنے پڑتی ہے ٹھیک دوستو اللہ بیس